وائی جی کا خالصہ وائی جی کی فتح ہر وقت آتما وائی گروہ ہی کہن دیئے گی ہے آج دس جیڑا شب دیہاڑا شب چھن ہے گیا اے وائی گروہ دے آشروات نا ہی ہے گیا میرے تو جنم امبر ساری ہویا ہے جلال اسما پینڈ ہویا ہے گیا کپور تھلا سینی سکول میں پڑھے آیا ہے گیا اور منہوں یاد ہے کہ میری بی بی جی اور میری پین جی ہر ایک ہفتے ہر ایک ایتوار منہوں ایتھے گردوارہ صاحب لے کے آن دے سی گئے اور جو تو میں چھوٹا سی گا تو میں وائی گروہ اگر ایک کوئی بنتی کرتا سی گئے کہ وائی گروہ منہوں فوج ویڈ کیپٹرن ونا دیو میرے کندے ہوتے تین فول لا دیو یہی میری ہر وقت ارداز پراتھنا سی گئی اور وائی گروہ اینا وڈا دل وائی گروہ دا وائی گروہ دا آشروات وائی گروہ دا پندار اینا وڈا انہیں منہوں تین تھری سٹار جرنل دا آشروات دیتا ڈیپٹی چیف و آمی سٹاف تو میں ریٹائر ہویا اور آج دے دن میں ایز ایک گورنر اترکھنڈ آیا ہے گیا سموچے پارت دی سکھ قوم دی پنجاب دی اترکھنڈ دے واسطے ارداز کان واسطے اور منہوں بلکو کلیلی یاد ہے جدو میں سیکنڈ لیفن بنیا سی گا میں ایتھے مطہ ٹیکن آیا سی گا میں اپنے آپ نو ہر مندر صاحب آکھے ایک آدیش دیتا کی اپنے ویچ مول منتر نو وسان واسطے اور گروہ گووین سنگھ جی دے آشروات دینار ایک وچن لیا جڑا انہوں نے آکھا ہے کی شب کرمن تے کب ہو نہ ٹروں اور نشے کر اپنی جیت کرو اہی تین صدہانت مول منتر شب کرمن تو کبھی نہ ٹروں اور جو نشے کر اپنی جیت رہے ایسے ماغ دے اتے چال کے وائی گروہ نے آشروات دیتا ہے گا آج ایسے شان ویچ میں وائی گروہ سچے پاچھا تو اے بہنتی کردہ ہے کی سموچے پارت نو میرے خاص اتر کھنڈ نو انہوں نے موسم ویچ اتر پہاڑی لکھا کافی چیلنجنگ ہوندہ مشکلہ زیادہ ہوندیا ایس وار مونسون بھی بہت ٹاپس ہی گا لیکن وائی گروہ نے میر پر ہاتھ رکھا وائی گروہ دا شکر گزار انہوں نے دا گریٹیچوڈ شکرانہ کان واسطے ہی تھے آیا ہیں اور انہوں نے دا ہر ایک اتر کھنڈی واسطے ہر ایک پارتی واسطے آشروات مگن واسطے آیا ہے گا آج اے سری ہیم کنڈ صاحب دی جو جاترانو سو خالہ بنا آندہ لی کیوں کوئی کیتا ہی آ رہے ہیں بڑائی سونا آتما دستردست وال کیتا ہے گا اتر کھنڈ ویچ نانک مطا صاحب اور ہیم کنڈ صاحب تاب پو میجڑی ہے گیا ہے بہت چیلنجنگ ہے آتھے جاندا اور اوہ دی سویدہ واسطے ہر ایک کاروائی کیتی جا رہی ہے میں نو یاد ہے کی جڑے چراسی ٹرن ہے گیا ہے اوہ دی انہوں نے سارے نو امپروو کیتا گیا ہے ہیلی پیڈ نو امپروو کیتا گیا ہے گیا اوہ دی جڑے سویدہ ہر ایک یاتری نو شلالوں نو ملنے چاہے دی اوہ دی واسطے بہت کاریا کیتا گیا ہے میں نو بہت خوشی ہے جدو ہیم کنڈ صاحب یاترہ واسطے روانہ ہوندے گیا اوہ دی بہت سوڑنے طریقے دینال رشی کش گردوارہ صاحب ایک پروگرام کیتا جاندا ہے گیا اور اس گردوارہ صاحب جڑے ساڑے سکھانے شہیدیاں دیتیا ہے گیا اور جڑا جڑا سی شبد ارداس وید ہار روز یاد کر دیا ہے انہ دی یادگار وید بنایا ہے تاکہ جنہیں پورے نانک نام لیوا ہے گیا جنہیں پورے گھرسک ہے گیا انہوں نے کدھی نہیں پولنا چاہیدہ ہے گیا کہ انہیں راش واسطے ساڑے سماج واسطے ساڑے پروار واسطے اور پوری مانمتہ واسطے کی کیتا ہے گیا اور میں تانوں اگل پکی کہنا ہے گا کہ ہیم کنڈ صاحب وید ہر ایک ایمپرویمنٹ کیتی جائے گی اور میں ہون وائی گروہ تو یہ بھی ارداس مگن آیا ہے کہ پشلی وار میں گیا سی گیا اس سے ویلے لینڈ سٹائیڈ بہت پاری ہوئے سی گیا میں بدری نہ تھے جو ایٹ کانڈیا سی گیا لیکن جڑے یاتری اتھے انہ دی پراؤلم ہوئی سی گی میں نے اپنا ہیلیکپٹر اتھے کال دیتا وائی گروہ انہیں سنوہ ہی سکھایا ہے گا سربت دا پلا دجیاں واسطے کی کار سکتے ہو ایس وائر میں ہیم کنڈ صاحب جاندی پلان کیتی ہے گیا اور جڑا نوہ ہیلیپیڈ ہے گیا اتھے اتھر کے تاکہ یہ سہولت بان سکے میرے دل میں بہت اچھا ہے گیا کہ جڑا سکھ ٹوریزم دا سرکٹ ہے گیا تاکہ یہ ساڑے پورے وشو جننے بھی ساڑے سکھ ہے گے گروہ نانک نام لیوہ ہے گے اوہ ہیم کنڈ صاحب اوہ نانک مطا صاحب ہردوار صاحب ریٹا صاحب کس پرکار درشن کرنے سکتے ہیں اے وائی گروہ تو میں بلیسنگز لاؤں گا جیڑی روپو پہ چارا تیار گونی آنی اوہ لکھ کنہ کا کام شروع ہو گیا جی اے روپو پہ دو روپو پہ جڑیاں بناندہ ارادہ ہے گا ایک دارنات صاحب اور ایک ہیم کنڈ صاحب اے میں مانی پردان منتری جی بہت شکر گدار ہے گا سارے شردال گوندی طرف تونہ نو تنیواد کہنا ہے گا اور اے روپو پہ جڑی پلاننگ ہے گی ہے اے جڑا پروجیکٹ بڑا سونا چال رہا ہے گا اور بلکل ہی جڑا پی ڈی سی جڑا کہن دے پرابل ڈیٹ او کمپلیشن ہے اوہ دے مطابق بلکل پورا کیتا جائے گا ایک ٹرین نہیں جاری ہے کرن پریا گتا کتایا جاری ہے اے کدھی کدھی لگتا ہے کتا ہے کی وائی گردو بہت آشیرواد ہے گا اترخاند اور اے ہی کارن ہے گا کی پراثم پادشاہ اور دسترین پادشاہ دونہ نے اس در تینوں بھی بلیس کیتا ہے گا اور اے جڑی ریلوے لائن ہے گی ہے کرن پریا جاؤ گی اے بہت سونا جڑا ٹرنل بان رہی ہے گی ہے دے پراغرس is going beautiful میں ہونے تھوڑے دن پہلے ایس دی بریفنگ لائیسی and this will be absolutely a strategic move اور سارے انہوں بڑا مان ہوگا جس پرکار ایرے بے مان رہی ہے گی ہے دوسرا ایلی پیردی گال کرنے وہ تو تقریباً ایک کلومیٹر پیدا جاتا رہا ہے کہ کلوم تک شروع ہو دے گا اے میردانو کہہ رہا ہے میں ایسے سال داندہ وائی گروہ تو مطھا ٹک کے ارداس دے کے ایس سالی میں پورا گندہ طریقہ ہے گونر صاحب ایک گیان گودری دا معاملہ جڑا ہے اور سکھان دی کو بٹی مانگا گیا ہے گودری دا معاملہ جڑا ہے اے میں بہت خوش ہے گا کی سب اسی اکٹھے اتھے گالوی کیتی سی دیرہ دنوی گال کیتی سی اور وائی گروہ پککہ سانو ایسی جواس آشروہ دیں گے اے دلدی ہو دائے گا اے آیاب گوٹ نو ڈاؤٹس ان دس اور وائی گروہ دا آشروہ چاہی دا ہے گا کوئی پرامل نہیں اور میں تا دے تھرو پورے میڈیا پچار پر سار دے تھرو پنجاب دے ہر ایک واسی نو ساتھ سری کال شب کامنا ہے اور ہر دی کو دائی دینا چاہیے ساتھ سری کال جی گریوان صاحب آج جی اترا کاندے گورنر سردار گرمیت سنگھی آیسی کی طلبت ہے جڑا گروہ رامداد پاشا دا دربارہ یہ تھے سب دا سلمان ہیں چاہے کو ترم بخ ترمدہ چاہے کو جات دا پاہ میں کوئی راجہ ہے پاہ میں کوئی فقیر ہے پاہ میں کوئی کاہی ہے سب دا اتھے ایک کو جیسر مان ہے پہلا پنگت پاچھے سنگت سو اس کال نو لے کے سردار گرمیت سنگھ جڑے کی دیش دی فوج دے اندر بڑے اچھ رتبے تے رہے تے ایس علاقے دیا تے انہوں نے ملکے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے تے سنو اس کال دا مان بھی ہے کی ایک سردار جڑاوا او ایک گورنر دے رتبے تے بیٹھ کے چنگیاں سے بامن با رہے ہیں تے جڑا کی لاکا جڑاوا او جتے ہیسی ہیمکن صاحب پڑاستان ہے ساں سکھ جڑاوا گروہ رامن سنگھ جی مارا جیتا وہ پومید تا اورتے جڑا جان دے ہیں تے او دے بارے بھی بیچارہ ہوئی ہیں تے خاص تا اورتے جو میں تو ہی جگر کیتا ہے کہ سکھان دی پاپناہ دا چڑیا مدہ گردرہ کیان گودلی جڑا کی پچھلے سمیں ایک سیاست دا اسی سمجھ دیاں گی شکار ہویا تے سکھانے خاص تا اورتے شنونی گردرہ پرندر کمیٹی نے ایس دی بڑی بڑی پہلا بھی اتھو بفت جڑاوا او انہوں نے ملکے بھی آیا اسی سو اس تو بعد کوٹ دے بچے سی اس گلدرہ دکار دے لیے ایسی گئے ہوئے ہیں پر او دے باوجود بھی جدوں انہوں نے اس معاملے تے کینا نجی طور تے گلوت کیتی ہے تا انہوں نے اس گلدرہ لیے پاپناہ بھی پرد کیتی ہے کہ سکھان دے ماننا جڑی ہو جڑی کیونکہ جتے گرو دی گالا جن دیا سکھ ہوتے سمرپن کرتا سکھ اس واسطے لڑائی بھی لڑتا سو اپنا جان دے ہیں اس گلدرہ لیے ویتر تا تے انہوں نے جڑا کب جا وہ انہوں نے سکھ دی مان سکتا ہوا سو سکھان دے مندے اندر پاپناہ جڑی ہے کی گردرہ گیان گودری صاحب جتے کی گرنان کے پاس شاہ نے منختانوں کرم کانتوں جمیں کندے آ ایک سیشہ تکھا کے انہوں نے اسے دے رستے پایا سی بڑی وڈی ایک امپورٹنٹ جگہ ساڑے باستے تے ہسکا جتے گرو صاحب نے چرن پا دیتے ہیں سو بڑا بڑا سنیہاں دیتا سی سو اس جگہ دے باستے لڑائی لڑ رہی ہے شرومنی گردرہ پناہ تک پا ہمیں ایڈا کیسا اس نے کوڑ دے بچا پر جس بڑی آٹاں گے ناڑا جاتی تاورتے انہوں نے اپنے مان کر کے ایڈے بچار سنجے کیتے ہیں سو انہوں نے کیا کی تو اڈے بھی سارے نا سامنے جڑے انہوں نے اپنی گال کیتے ہیں کہ اس دا مسئلہ جلدی حل ہو جائے ہیں سنوک چنگی آسا سو اتھے آئے اسی انہوں نے چیئے ہیں ٹھیک ہے